جب عویدھا میں پربو رام براجمان ہو اپنے گھروں میں بھی سری رام جوتی جلائے دپاولی منائے بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ بھارت کے وزیراعظم نریندرہ موڈی ایوڈیا گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو بائیس جنوری آ رہی ہے اگلے مہینے اس میں سارا جو ملک ہے وہ دیوالی منائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو رام بخت ہیں انہوں نے ساڑھے پانچ سو سال انتظار کیا ہے اس دن کا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں کسی قسم کا کوئی فنکشن یا کوئی ایونٹ جو ہے وہ سالیبریشن کے لیے نہیں ہوگا پاکستان کی طرف سے نئے سال کے حوالے سے کسی بھی قسم کی تقریب کے انعقاد پر مکمل پابندی ہوگی ہم گزشتہ بیس سالوں میں تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور وہ بلندیوں کو چھو رہے ہیں تین سو جنگیں جب آپ کرنے کا سوچیں گے اور ان سے کرنے کا سوچیں گے جو اس وقت پانچویں بڑی اکانومی سے تیسری بڑی اکانومی بننے جا رہے ہیں تو ایسا تو ہوگا فروری میں پرائم نیسٹر موڈی جو ہیں وہ ابو دبی کی اندر بھی ایک مندر کا افتتاہ کرنے جا رہے ہیں سب سے زیادہ جاہل آپ ہیں آپ کا ہر مولوی جاہل ہے جو آپ کو سب روزانہ جمعے کے خطبے لیڈ کرتا ہے آپ کی مسجدوں میں سارا دن سیاسی تقریریں کرتا ہے پوچھا جائے تو وہ دو لفظ نہ اردو کے جانتے ہیں بھارت کے وزیراعظم نریندرہ موڈی ایوڈیا گہے تھے اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو 22 جنوری آ رہی ہے اگلے مہینے اس میں سارا جو ملک ہے وہ دیوالی میں آئے اکراس دے کنٹری اپنے بھگوان کا ایک ناخون بھر کا جمین نہیں دینے والے تمہیں جو کرنا ہے کر لو اور یہ جو چھوڑ بھائیا آکے بول رہا ہے کہ بھائیا مندر تلوا دیں گے یہ کروا دیں گے اگر ہمارے پربو شریرام جی کا ایک ایڈ بھی ہلا لے بھائیا تو اس ایک ایڈ کے لئے پہ ایک سر رکھیں گے ہمارے اس سور کو ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں سانسد ہے اس کی کریمہ بنا کے رکھ اگر ہماری سڈک گی سالے بھوڑے دات بھی نہ دے رہے موں میں تو ناک کٹ کے لگ دیا اور وکٹوریہ زیدے مناتے ہیں اور مسلم سالہ ہے اتنا چوٹیا ہے ہم تو کتھا ہی اس کے خلقے اگر مالی جی مزید بن جاتی ہے تو کیا جائیں گے کبھی اس کے اندر نماز کریں گے بلکل نہیں جائیں گے ہم تو کنڈم کرتے ہیں تو جائیں گے نماز کریں گے جیتے جی کبھی نہیں جائیں گے بلکل سلام میں قیامت کا کنسپٹ ہے قیامت جاوے گی سب کمپلیٹ ہی ختم ہو جائے گے کمپلیٹ رسٹکشن تو بھی نہیں جائیں گے تو بھی نہیں جائیں گے اگر میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں چرچ اچھے بننے چاہیے مندر آؤٹسٹیننگ قسم کے مندر بننے دیکھئے وہی بات کر رہا ہوں ہم لوگ مزید پہ کتنا انویسٹ کرتے ہیں کس لیول کی مزیدیں بناتے ہیں ایون کے اندر سے ہمارے جوتے بھی چھوڑی ہو جاتے ہیں ہمارا پاکستانی ایک جوان جو ہے نا آرمی کا ایک جوان بارڈر پہ کڑا ہو تو انڈیا کے سو بھی ہوں تو ان کی جورت نہیں کہ چون کر جائیں انڈیا تو دنیا دوبارہ بھی جنم لے لے نا پاکستان سے زیادہ پاورفل نہیں انڈیا ہو سکتا مسجد بن رہی ہے پانچ ایکڑ میں اور صرف مسجد نہیں ہے جس کا نام محمد بن عبداللہ تو صرف مسجد نہیں بن رہی ہے ساتھ میں نارسنگ سینٹر ہے ساتھ میں لائبریری ہے ساتھ میں یونیورسٹی ہے ساتھ میں کالج ہے ساتھ میں اسکول ہے تو یہ سارے چیزوں کو ملا کر کے پانچ ایکڑ میں مسجد بن رہی ہے سپریم کورٹ نے 2019 میں مسجد کو جگہ دی ہے 20 کلومیٹر آگے وہ جگہ دی ہے پانچ ایکڑ ہمارے رام لالہ کی جو جگہ ہے وہ 2.77 ایکڑ ہی ہے یہ بات یاد رکھنے والی ہے اور خاص کر کے پاکستانیوں کو یاد رکھنے والی ہے لشکر تیبہ کا ہیڈ یہ بات بول رہا ہے شرم آنی چاہیے پاکستان کے یوگہوں کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کے یہاں کا پولیٹیشن کون ہے لشکر تیبہ کا جس کو یون نے تھپا لگایا ہے کہ یہ ٹیرریسٹ ہے اور صرف بھارت کا نہیں ہے یہ پورے دنیا کا ٹیرریسٹ ہے جس کے اپر 10 ملین روپیا جو ہے وہ باؤنڈے رکھا ہے اور کس نے رکھا ہے کیونکہ بھارت میں جو فیسلیٹیز جو لیبرل محول جو کھلا پر جو ایک ایک انڈیپینڈنٹ ملتا ہے وہ تو سعودی عربیا میں نہیں ملے گا یہاں پر جیسے آرام سے مسلمان بلاتکار کر لیتا ہے اور اس کے بعد دس سال کی سزا کھٹ کر کے باہر آ جاتا ہے بیل پر اور اس کے بعد شادی کا بریانی بڑھتا ہے تو کیا سعودی عربیا میں بلاتکار کرنے کے بعد باہر آ پائے گا وہاں تو اوزار کٹ دیا جائے گا اور وہ یہ ہے کہ بھارت کے وزیراعظم نریندرہ موڈی ایوڈیا گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو بائیس جنوری آ رہی اگلے مہینے اس میں سارا جو ملک ہے وہ دیوالی میں آئے ایک روس دے کنٹری کیونکہ اس دن رام ٹیمپل کی سیرمنی ہوگی تار صاحب انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو رام بخت ہیں انہوں نے ساڑھے پانچ سو سال انتظار کیا ہے اس دن کا ابزاری بات ہے اس حوالے سے بڑی انڈیا کے اندر کیونکہ یہاں پہ مسجد تھی مسجد گرا کے پھر یہ مندر بن رہا ہے اور اس کی سپریم کورٹ نے اس کو ویلی ڈیٹ بھی کیا ہوا ہے تار صاحب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں بلکہ فروری میں پرائم نیسٹر موڈی جو ہیں وہ ابود ابھی کی اندر بھی ایک مندر کا افتتا کرنے جا رہے ہیں یہ یہ لال کلہ بھی ہے سامنے اسے بھی گروہ دو کتم مینار بھی ہے اسے بھی گروہ دو تاج ویل بھی ہے اسے بھی گروہ دو اس کی کمائی کھا کیوں نہ ہو اگر کوٹ ثابت کر دے گی تو وہ بھی گروہ دیں گے مرے بھائی یہ جو لال کلہ ہے نا یہ میرے باپ داداؤں کے پیسے سے بنا ہے افغانستان سے پیسہ نہیں آیا تھا اس کو بنانے کے لیے جو مجھ سے دھارمک کر وصول کیا گیا ان سے تم نے اپنے محل بنائے اس پہ ہندوستان کا حق ہے اس لئے آج بھی یہ ہندوستان میں ہے اور قیامت تک یہ ہندوستان میں رہے گا یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد انڈیا کے اندر بنے جا رہی ہے ایوڈیا میں اور اس کی بنیاد رکھنے کے لیے اس مسجد کی بنیاد رکھنے کے لیے امام کعبہ انڈیا میں جا رہے ہیں کیا کہیں گے سننے کے بعد ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہندوستان میں ہندو رہتے ہیں وہ کافر ہیں وہاں پہ مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل نہیں وہاں پہ مسجدیں نہیں کھلتی اور آج دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی مسجد وہاں پر بننے جا رہی ہے ایوڈیا میں وہ بھی اس میں دو باتیں ہیں اگر امام کعبہ کو انہوں نے اپروچ کیا اور انڈیا میں بلائیا کہ آپ آئیں اور مسجد بنائیں تو اس میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پر ہماری مسلم میجورٹی بہت زیادہ ہے وہاں پہ دو ایک قسم کے مذہب ہیں ایک ہندو ہیں یا زیادہ مسلم ہیں اگر تو وہاں پہ مسجد بنے گی تو یہ تو مسلمانوں کے لیے ایک ان کے لیے فائدہ ہوگا کہ ان کے جہاں پہ سارے ہندو ہیں اس ایریا میں ان کو ایک اسلامی اور سارا اسلام کا نظام ملے دیش بھی دیش سے لوگ بلائے جائیں گے دوسرے کنٹریز کے بھی لوگ آئیں گے مولانا بھی آئیں گے وہ سارے اور جو پٹیشنر تھے بابی مسجد کی طرف سے وہ بھی آئیں گے اگلی رام نومی پر رام لالا کے مندر میں ستھی یہ ہو گئی ہے کہ پوری آیودیا بھگوہ میں ہو گئی ہے سریو کے کنارے گھاٹوں پر بھگوہ جھنڈا لہر آ رہے ہیں بھارت میں پہلی دفعہ کام کیا ہے کہ ہندووں کو یونائٹڈ کر دیا ہے ان کی ترقی کا سیگریٹ ہے میڈل کلاس ایجوکیٹڈ میڈل کلاس اللہ ترنے ساری زمین مسلمانوں کے لیے ساری ہمارے وہ غلام ہیں وہ ہمارے وہ غلام ہیں وہ ہمارے غلام ہیں وہ ہمارے زمین چھوڑ دیں ہم ان کا مبائل اس تمہار نہیں کرتے وہ ہمارے زمین سے نکل جائے انفورچنیٹلی یہ صرف بات ادھر تک محدود نہیں رہ جاتی کہ یہ ایک مسجد چہید ہونے سے مسلمانوں کو کتنا دکھ پہنچا ہے مگر یہ سیمبلیزم اس کا بہت بڑا ہے ایک بھارت کی سوسائٹی کے اندر اس کا پیوریلیزم اس کا پروگریسیو نیچر اس کا سیکیلر نیچر جو وہ سیلیبریٹ کرتا ہے ہمیشہ سے پاکستان تو سوچ تو وہی رہے گا اس کا گزوائے ہند وہ بنی ہے ہندووں کو ختم کرنے کے لیے پورے بھارت کو فتح کرنے کے لیے بنی ہے